بسم اللہ الرحمن الرحیم امت محمدیہ پر پانچ خصوصی عنایتیں سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان المبارک میں پانچ ایسی امتیاسی خوبیہ عطا ہوئی ہیں جو اور کسی امت کو عطا نہیں ہوئی اور وہ درجے ذیل ہیں نمبر ایک روزہ دار کے محقبو اللہ کے نشتیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے نمبر دو ان کے لئے سمندر کی مشلیہ افطار کے وقت تک استغفار کرتی رہتی ہیں نمبر تین اور اللہ تعالی ہر روز اپنی جنت کو آراستہ کر کے فرماتے ہیں کہ انقریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقت اپنے اوپر سے پھیگ کر تیری طرف آئیں گے نمبر چار اور سرکش شیطان رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں جس کی ولدہ سے وہ رمضان کے زمانے میں ان برائیوں تک نہیں پہنچتے جن برائیوں کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں نمبر پانچ اور رمضان کی آخری رات میں ان کے لئے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا یہ مغفرت شب قدر میں ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ کام ختم ہونے پر مستور کو پوری اجرت سے نوازا جاتا ہے رمضان میں گناہوں کی بخشش رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کی بخشش کے بے شمار اسباب عام کر دیے جاتے ہیں اور جو شخص بھی یقین کامل اور حصول ثواب کی نیت سے کوئی بھی عمل خیر انجام دیتا ہے اسے قبولیت نصیب ہوتی ہے اور وہ عمل اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان میں عبادت کرے اس کے گذشتہ معاسی معاف کر دیے جائیں گے اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ مشغول عبادت رہے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس حدیث میں دو لفظ آئے ہیں ایک ایمان دوسرے احتساب ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ادا پر یقین کامل ہو اور احتساب کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ ثواب کی نیت سے رکھا جائے اور ہر ایسی بری بات سے بچا جائے جس سے روزہ کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے رمضان میں خیر کی توفیق رمضان المبارک میں سرکش شیاطین کو قید کر دینے کی وجہ سے پورے عالم کا موحول روحانی بن جاتا ہے اور جو لوگ سال بھر خیر کے کاموں سے دور رہتے ہیں وہ بھی اس محول سے متاثر ہو کر کسی نہ کسی درجے میں عبادت و عطاعت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور فرشتوں کی طرف سے عبادت کرنے والوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور برائی کا ارادہ کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے پیچھے ہٹ اور اللہ کے لئے رمضان میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے فرشتوں کی یہ ندہ اگرچہ کانوں سے سنائی نہیں دیتی لیکن انسانی روح ضرور اس ندہ کو محسوس کرتی ہے اور رمضان المبارک میں غیر رمضان کے مقابلے میں عبادات اور اعمال خیر انجام دینا زیادہ آسان ہو جاتا ہے رمضان کے استقبال میں جنت کی آرائش رمضان المبارک کی استقبال میں پورے سال جنت کو سجایا جاتا رہتا ہے اس لئے کی اس مہینے کی عبادت گزاروں سے جنت آباد ہوگی سو ان کے اعجاز و اکرام کے لئے تیاریاں جاری رہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مندر کشی ان الفاظ میں فرمائی ہے رمضان کے لئے جنت کو شروع سال سے اگلے سال تک سجایا جاتا ہے پھر جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک مخصوص ہوا عرش خداوندی کے نیچے سے جنت کے درخت کے پتوں سے گزرتی ہوئی خوبصورت آنکھوں والی حوروں تک پہنچتی ہے تو وہ عرض کرتی ہے اے پروردگار ہمارے لئے اپنے بندوں میں سے ایسے جوڑے منتخف فرما جن سے ہماری آنکھوں کو تھنڈک نصیب ہو اور ان کو ہمارے دریے سے آنکھوں کا چین نصیب ہو واقعی کسی روح و عبضہ بشارت ہے جس کے تصور ہی سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور بدن کے روئے روئے سے رب العالمین کی شکر گزاری کے جذبات اُبھر کر آتے ہیں اور عبادت و اطاعت میں عجیب کیف و سرور محسوس ہوتا ہے رمضان میں لاکھوں افراد کی جہنم سے خلاصی رمضان المبارک رحمتوں کا عام سیزن ہے اس میں اللہ تعالی کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے اور ذرا ذرا سے بہانے سے بندوں کی مغفرت کے فیصلے کی جاتے ہیں اور ایک رمضان میں لاکھوں لاکھ لوگوں کی طوبہ قبول ہوتی ہے اور انہیں پاک و صاف زندگی نصیب ہوتی ہے حضرت حسن بسلی رحمت اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں چھ لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اور جب آخری رات ہوتی ہے تو گدشتہ آزاد شدہ لوگوں کے بقدر لوگ ایک ہی رات میں آزاد کیے جاتے ہیں وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقی